عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس رب پاک کے نام سے جنہوں نے حضرت آدم کو اشرف المخلوقات بنا کر اور اپنا خلیفت الزمین بنا کر دنیا میں انسانیت کی بقاہ اور انسانیت کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے مجھے اور آپ لوگوں کو منتخب کیا سب سے پہلے میں آج اپنے تمام سننے والوں کو بہاول نگر بہاول پور اور ارد و گرد سے آئے ہوئے دوستوں کو کارکنان کو اوٹے داران کو خواتین کو اسلام علیکم پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آج کی اس محفل کو نہ صرف ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائے بلکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی اور کامرانی کا سبب بھی بنا میں اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کروں گا کہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو ایسا بنا دے جس سے کم سے کم آپ لوگوں کے لیے رہنمائی بنائے میری تقریر کا وہ حصہ جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکے وہ بے شک میرے اللہ کے فضل سے ہوگا اور میرے ایسے الفاظ جو غیر معنی ہوں گے آواز آرہی ہے یا کٹ لیے جی جو الفاظ اور گفتگو کا حصہ آپ لوگوں کے لیے غیر معنی ہوگا میں اس کے لیے آپ سے قبل از وقت مادر خواہوں سب سے پہلے میں پاکستان کی مرکزی قیادت جناب خان بہادر علی خان چیف ارگنائزر پاکستان جناب مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر محبوب احمد صدیقی صاحب پنجاب کے چیرمن جناب شہادت علی سپراہ صاحب اور جنوبی پنجاب کے صدر اور روح روان جناب حافظ افتخار صاحب اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومن کی کمیونکیشن آفیسر ایمان زفر صاحبہ اور جناب چیرمن کمپلینڈ سیل اور پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومن کے انتہائی متحرک اور باصلائیت نوجوان جناب رانہ فیصل صاحب کو اور بہاول نگر کی تمام سبائی مرکزی تحصیل اور ڈسٹرک کی عادت کو آپ لوگوں کو اپنے دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے سیکھ سکوں الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومن پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر میں دنیا کے ساتھ ممالک میں انسانی حقوق کی بنیادی علاقائی اور عالمی سطح پر گفتگو اور جنگ اور اپنے مدد آپ کے تحت مظلوموں کی آواز بنی ہوئی ہے وہاں پر پاکستان کشمیر سے لے کر پنجاب تک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومن بنیادی حقوق کی آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی ایشو فلسطین کشمیر برما سیریہ یمن افغانستان ایراک جیسے عالمی مسائل پر اقوام موتحدہ یورپی یونین اوائی سی اور عرب لیگ کے پلیٹ فارم پر آواز بلند کر رہی ہے آج اس موقع کو غنیبت جانتے ہوئے میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ساتھی مجھے ورس اپ پر سوشل میڈیا پر اپروچ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان تمام کو بروقت جواب دینا بعض اوقات تنظیمی مصروفیات کی وجہ سے ناممکن ہو جاتا ہے اگر میرے اس عمل سے کسی بھی ساتھی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت خواہوں الحمدللہ آج میں اور میری پوری قیادت بہاول نگر کے باسیوں اور دیداروں اور کارکنان اور سوشل میڈیا پر سننے والے دنیا بھر میں انٹرنیشنل ہیمورائیٹس مومن کے کارکنان اور انسانی حقوق کی ہمدردی رکھنے والے ساتھیوں کو اس بات کی دعوت دینے آئے ہیں کہ ہمارا پورے کا پورا سٹرکچر دنیا بھر میں کوئی ایک شخص تنظیم ادارہ یا حکومت کے دعوت نہیں کر سکتی کہ انٹرنیشنل ہیمورائیٹس مومن دنیا میں کسی بھی شخص سے کسی بھی طرح کا کچھ اندہ وصول کرتی ہے الحمدللہ ہم حافظ افتخار صاحب جیسے جناب شہدت علی سپراہ صاحب جیسے اور آپ تمام عدداروں کی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے انسانیت کا علم ہمیشہ بلند کیا خواہ وہ پاکستان میں سہلاب کے درمیان اپنے مظلوم اور مستحق پاکستانیوں کی مدد کے لیے پورے پاکستان سے کروڑوں روپے کی مالیت کے ٹرک اپنی مدد آپ کے تحت ان سہلاب زدگان تک پہنچائے وہاں پر ہمارے شہید اور سابقہ سیکٹری جنرل شمالی جناب گزیع صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کیمپوں میں جا کر اپنی ادویات اور میڈیکل کیمپ لگائے اسی طرح لہور سے ڈی جی خان سے اسی طرح رہیم یار خان سے اسی طرح منڈی بہاول دن سرگودہ اور فیصل آباد اور یہاں تک کہ خیبر پختون خان سے ہماری لیڈی چیر پرسن مالی امداد لے کر ان تک پہنچے یہ یہ تمام سلسلے یہ تمام کوششیں تب ہی کامیاب ہوئی کہ جب پاکستان بھر کی قیادت نے یہ علم اٹھایا کہ وہ انسانیت کی اور مظلوم انسانیت کی آواز کو بلند کریں گے یہ سلسلے کبھی فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل کر آپ نے علم بغاوت اٹھایا کبھی کشمیر پر ہونے والے مظالم کے خلاف آپ نے اکٹھے ہو کر یوم یحجاتی کشمیر بنایا کبھی برما پر ہونے والے مظالم کے خلاف آپ نے اپنے اقدامات اٹھائے اور کبھی سچے عاشق رسول ہوتے ہوئے بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب یورپ میں کانٹون بنے تو آپ نے سڑکوں پر نکل کر انسانیت کا علم بلند کیا آپ خوش قسمت ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں لاکھوں ہزاروں کروڑوں انسانوں میں سے منتخب کیا کہ ہم اپنی مخلوق کی مدد کر سکیں اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے لوگوں کے لیے بہترین کوششیں جاری رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کریں ایک دفعہ ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ جناب نبی اکاناظ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم جو غلط راستے پر ہے اس کی مدد کیسے ہم کر سکتے ہیں نبی نے کہا جو صحیح راستے پر چل رہا ہے اس کے ساتھ چلیں تو اس کی مدد تو جائز ہے لیکن آپ کا سوال یہ کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہے یا جو ظالم ہے اس کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں نبی کائنات نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہے اس کی مدد اس غلط راستے پر رو کر کریں تاکہ وہ اور ظلم نہ کرے وہ اپنے لیے اور برائی کے سبب پیدا نہ کرے اسی لیے آپ تمام لوگ اس بات کا عقیدہ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو انٹرنیشنل ہیومرائیٹس مومن کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے حافظ افتخار صاحب کی سرپرستی میں انہوں نے آپ کو اس پلیٹ فارم کا موقع دیا ہے تو اس میں حافظ افتخار صاحب کی محنت تو ہو سکتی ہے لیکن اصل اللہ تعالی کو آپ کی ذات کا آپ کی والدین کیا یا آپ کی پتہ نہیں کون سی نیکی میں قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس صف میں کٹھا کر دیا جس صف میں آپ سے اور میرے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجے اگر آپ غور سے ان رسولوں نبیوں کی تعلیمات کو غور سے دیکھیں ان کی تعلیمات کیا ہی تھی ان کی تعلیمات یہ تھی کہ وہ اپنے علاقے میں حق کی آواز بلند کرتے تھے وہ اپنے حق اپنے علاقے میں مظلوموں کی آواز بلند کرتے تھے اپنے علاقوں میں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے اپنے علاقوں میں انسانیت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی مثال دیتا جانا جانا ہوں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً گیارہ سال کے تھے انہوں نے مکہ میں ایک تنظیم تھی جو تنظیم مکہ سے تجارت کرنے والے لوگوں کے لیے مکہ سے باہر آخر مکہ کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگوں کی مشکلات سننے کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی مکہ کے لوگوں نے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً نو سے گیارہ سال کی عمر میں اس تنظیم کو جوائن کیا جس تنظیم کا خالصتاً مقصد یہ تھا کہ وہ مظلوموں کی آواز بلنگ کریں آج میں آپ تمام ساتھیوں کو تمام کارکنان کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں خواہ آپ کسی بھی نیت سے اس جماعت کا حصہ بنے ہو خواہ آپ کسی بھی ریفرنس سے اس جماعت کا حصہ بنے ہو خواہ آج آپ پہلی دفعہ اس تنظیم میں آئے ہیں خواہ آپ حافظ افتخار صاحب کے یا کسی ساتھی کے کہنے پر آئے ہیں لیکن یہ آپ کا آنا آپ کی مرضی سے منتخب نہیں ہوا یہ آپ کا آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتاتے ہوئے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اس وقت جب بہابل نگر کے گرد و نوا میں لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں مصروف ہیں لوگ اپنے بستروں پر اعرام کر رہے ہیں کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے لیکن آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ آپ کے خاندان میں یا آپ نے کونسی ایسی نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر بلائیا ہے میں آپ تمام ساتھیوں سے آج اس لیے بھی اس میٹنگ کا احتمام کیا ہے تاکہ آپ سے روح بروح ہو سکیں آپ سے بات کر سکیں کیونکہ میں اور آپ ایک دوسرے کے رہنماں ہیں میں اور آپ ایک دوسرے کے سربراہ ہیں میں اور آپ ایک دوسرے کو حق کا راستہ دکھانے والے ہیں ہاں کبھی ہم عہدوں کی پہچان کی وجہ سے اوپر نیچے ضرور ہوتے ہیں یہ لیکن عہدے دنیاوی طور پر ہوتے ہیں میں یہاں پر باریش بزرگ صاحب کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیض سے ان کے تجربے سے سیکھنے کا علم دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سربراہی میں روز قیامت والے دن گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا موقع تافہ ہے میں اکثر اپنے کارکنان اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کیا ہی نظارہ ہوگا کہ اگر روز قیامت والے دن آپ کی اور میری کوئی ایک نیکی منتخب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی طرف سے ندا آئے گی کہ جب وہ لوگ انٹرنیشنل ہیومر رائٹس مومر کے پلیٹ فارم پر نہتے کشمیریوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے نہتے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے تھے اپنی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر جب یورپ کی گلیوں میں نبی کائنات اور میرے محبوب کی ذات پر انگلی اٹھائی گئی تھی یہ عشقان رسول اپنے بہاول نگر بہاول پور رحیم یار خان یا پاکستان کے گلی کوچوں میں نکل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلے تھے ان سب کو جنت میں لے جائیں اگر یقین مانو ساتھیوں یہ ہو گیا تو ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیات ہیں اس وقت جب میں اور آپ مہوے گفتگو ہیں انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ دنیا کے ساٹھ سے زیادہ ممالک میں آپ جیسے کارکنان رہنماؤں اور لیڈران اور خالص نیت کے لوگوں کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں ظلم کی خلاف کھڑے آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ آپ سے کسی بھی قسم کا چندہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتی آپ سے اپنی سیاست اپنی ذاتی تشریح کے لیے بات نہیں کرتی نہ ہی ہم نے آپ سے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے ہیں نہ ہی ہم نے آپ کے پاس آنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کو الیکشن میں کامیاب کرائیں نہیں نہیں ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کر سکیں آپ ہمیں بتائیں کہ انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ کی بہتری کے لیے اور کیا اقدام کر سکتے ہیں میں آخر پر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ لوگوں سے آج روبرو ہوا ہوں کہ یقین کیجئے گا کہ انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ کے پلیٹ فارم پر آپ جب بھی مجھے پکاریں گے جب بھی کسی مظلوم کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ مجھے پکاریں گے میں شیصہ دیوار کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہو جو گا میں یہ بات آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ کے کسی بھی کارک ان کو حق پر ہوتے ہوئے دنیا بھر میں کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا خدا نہ خاصا ایسا موقع آیا تو انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ کی پوری کی پوری قیادت اپنا تن مندھن قربان کر کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوگی انشاءاللہ اب میں چاہوں گا کہ میں آپ ساتھیوں کی دو بدو بات گفتگو سنوں آپ ہماری اسلاب فرمائیں اور بتائیں کہ کون سے ایسے اکلامات ہیں یا کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم مہتر طور پر کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ تقریر کرنے سے پہلے سب سے پہلے تحصیل صدر جنرل سیکرٹری چیئر مین اور یوتھونگ کی قیادت جو ہے وہ اپنا اپنے خیالات کا اظہار کرے گی اس کے بعد جو بھی ساتھی گفتگو کرنا چاہتا ہے ہم ان کی بات سنیں گے اللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن میرا اور آپ کا کٹھیں ہو کر مظلومیت کی آواز بلند کرنے کو قبول کرے جزاک اللہ خیر اور پھر شکریہ